بادشاہ سٹوریز ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل ایکن پر بھی کلک کر لیجے گا مسئل دینا اور پھیڑی اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا مگر ہاں میں اس کے ساتھ ساتھ روحانی علم بھی کرتا ہوں اگر تم سچ مچ یہ چاہتے ہو کہ میرا یہ نصحہ کار آمد ہو تو بہتر ہے کہ جس مکان میں رہش پذیر ہو جہاں پر اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہو اس کے بارے میں مکمل معلومات دو تاکہ میں پتہ لگا سکوں کہ آخر وہ کون سی وجہ ہے جو تمہارے ہاں اولاد کی خوشی نہیں آنے دے رہا سلطان محترم نے خموشی سے ایک جانب کو پتے پر لکھ کر اس شخص کو دے دیا اور پھر اس گھر سے باہر نکل آئے سلطان محترم واپس اپنے اسی مکان میں آ چکے تھے جس کا بتا انہوں نے اس حکیم کو دیا تھا اب انتظار تھا تو بس رات کا وہ حکیم کوئی عام حکیم نہیں تھا بلکہ برائیوں میں گرا ہوا تھا جس کا کام صرف اور صرف لوگوں کو لوٹنا تھا پیسے بٹوڑنا تھا وہ حکمت ضرور رکھتا تھا علم بھی بہت تھا بگر اس نے اپنے علم کا اسنمال غلط کاموں میں کیا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکے اس کے پاس پتھر تھے مٹی تھی جڑی بوٹیاں تھی مختلف اشیاء مریضوں کو دیا کرتا تھا تاکہ ان سے اپنا مطلب نکلوا سکے جیسے ہی رات ہوئی تو سلطان محترم اس مکان میں موجود تھے ان کے سامنے ہی پتھر پیسا ہوا پڑا تھا اور وہ اسے ایک پیالے میں گول کر رکھ چکے تھے تب ہی انہیں یوں محسوس ہوا جیسے دیوار سے اتر کر کوئی شخص اندر داخل ہوا ہو سلطان محترم حیران ہوئے لیکن پھر بھی محسوس ہونے نہیں دیا تھا سامنی اپنا چہرہ چھپا کر ایک سپاہی بلکل عورتوں کا لباس پہن کر بیٹھا تھا سیوائے سلطان محترم کے اس دربار میں کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ اس وقت سلطان محترم کے حجرے میں ایک سپاہی عورت کے لباس میں بیٹھا ہوا ہے سلطان محترم نے اس پتھر کیا میزے کو سپاہی کے وجود پر لگانا شروع کیا اور پھر کچھ دیر بعد نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ دونوں ہی ایک جانب کو گر کر سو چکے تھے این اسی وقت کھرکی کھلنے لگی اور دو لوگ کود کر گھر کے اندر آئے سلطان محترم حیرت میں مبتلا تھے جیسی ایک شخص نے آ کر سپاہی کے وجود کو چھونا چاہا کہ تب ہی وہاں پر ایک دم سے سلطان محترم اور سپاہی کھڑے ہو چکے تھے جیسی ان لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ اس کمرے میں کوئی عورت نہیں بلکہ دو مرد ہی موجود ہیں تو وہ دونوں ڈر کر باگنے لگے لیکن تب ہی گھر کی چھت پر موجود سپاہی بھی نیچے کود آئے تھے اور ان دونوں کو پکڑ لیا تھا جب ان کے چہروں سے نکاب ہٹایا گیا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ حکیم اور حکیم کے ساتھ اس کا ایک چیلہ تھا سپاہی ان کو پکڑ چکے تھے جبکہ سلطان نے اپنے چہرے سے نکاب ہٹا دیا کہنے لگے کہ کون ہو تم ماخی ہوتے کون ہو ہمیں یوں پکڑنے والے چھوڑوں میں ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا لیکن سلطان محترم اپنا تعرف کروا کر کہنے لگی کہ میں اس پوری سلطنت کا سلطان ہوں بتاؤ کیا بھی گاڑ لوگے تم میرا تم میں اتنی جورت ہے کہ تم حاکیم وقت کے خلاف آواز بلند کر سکتے ہو جیسے حکیم کو یہ علم ہوا کہ اس وقت وہ حاکیم وقت کے سامنے کھڑا ہے تو رونے لگا روتے ہوئے سلطان محترم کے قدموں میں گر گیا کہنے لگا سلطان مجھے معاف کر دیجئے مجھے نہیں تھا معلوم یہ آپ ہے ورنہ میں آپ کے ساتھ کبھی بھی نظر اٹھا کر بات تک نہ کرتا مگر سلطان محترم بپھڑ کر سیخ پا ہو چکے تھے گسے سے کہنے لگے بتاؤ یہاں کیوں آئے تھے وہ سر جکا کر گویا بہانے دوننے لگا لیکن سلطان محترم نے اسی پل ساتھ کھڑے سپاہی کی پشت پر بندے ہوئے دستے میں اٹکی ہوئی میان سے تلوار ایک ہی جھٹکے سے نکال دی اور اس شخص کی گردن پر رکھ کر کہنے لگے خبردار جھوٹ بولا تو سچ سچ بتاؤ کہ تم یہاں پر کیا کرنے آئے تھے اور جو کچھ اب تک کرتے آ رہے ہو اس کی بیچے کیا مقصد ہے پہلے تو وہ شخص گبرائیہ پھر ڈرتے ہوئے کہنے لگا سلطان محترم معاف کر دیجئے گا میں جانتا ہوں میں نے جو کیا ہے وہ بہت غلط کیا ہے میں اس کا یوں ہی معاینہ کرتا ہوں اور پھر جب اس میں کوئی بیماری نہ آئے تو اسے یقین دلاتا ہوں کہ میرا کرنے والا عمل تم پورے طریقے سے کرنا یقیناً تم ساتھ بھی اولاد ہو چاوگے شروع سے ہی مجھ میں ہوا سروج پر تھی شروع شروع میں اتنا خود پر کنٹرول کرتا رہا لیکن پھر میں نے نیا حربہ پنایا میری دو بیویاں تھی دونوں ہی مجھے جان سے بڑھ کر عزیز تھی میں دونوں کی برابر کی حقوق دیتا تھا لیکن پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب میری دونوں بیویاں مجھے چھوڑ کر گھر سے چلی گئی میں تنہا رہ گیا یوں جب لوگ میرے پاس اپنے نمر دونے کے غم لے کر آتے یہ کہتے کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتے تو میں بہانے سے ان کے پتے لے لیتا انہیں اوقاتکار بتاتا کہ اس وقت میں جب تم اپنی بیوی کے ساتھ تعلق بناو گے اور اس روز کرو کہ جس کا میں حکم دوں گا تو یقیناً تمہیں کامیہ بھی ملے گی ورنہ تم ساری زندگی اپنی اولاعت کا مو دیکھنے کو بھی ترستے رہو گے یوں جب بھی کوئی شخص میرے پاس آتا تو میں اسے یہی مشورہ دیتا اور بھی میرے دیوئی دوا سن کر وہ لوگ بے ہوش ہو جاتے اور میں کبھی کبار اور میرا شگیرد ان نورتوں کے ساتھ تعلق قائم کیا کرتے تھے تاکہ ہم نہ صرف اپنی شائعوت کو کم کر سکیں بلکہ ان مردوں کی خاتین حاملہ ہو جاتی تو ہوشی ہوشی ہمارے لئے توفے اور انعام لے کر ہمارے گھر چلے آتے اور ہمیں انعام سے نواز کر کہتے کہ یہ سب کچھ آپی کی بدولت ہوا ہے مجھے لگا تھا کہ میں کبھی بھی کسی کے پکڑ میں نہ آ سکوں گا لیکن یہی میری ہوش فہمی تھی کیونکہ سلطان محترم میں آپ کے آگے ہار گیا سلطان محترم انتہائی غزمناک ہو چکے تھے اس شخص کو ساری رات اس گھر میں باندھے رکھا اگلی روز اس علاقے کے ایک بہت بڑے بزار میں ڈھنکے بجا کر لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تھا اس شخص کو گدے پر بٹھایا گیا گلے میں جوتوں کا ہار پہنایا گیا اور مو پر کالک مل کر پھر گدے پر بٹھا کر اسے پورے شہر میں گمانے کے بعد اس بڑے بزار میں لائے گیا جہاں پر اس وقت لوگ سینکروں کی تداد میں موجود تھے سلطان محترم انتہائی گسے میں دکھائے دیتے تھے آج سے پہلے کبھی بھی سلطان محترم کو اس قدر گسے میں نہیں دیکھا گیا تھا سلطان محترم گسے میں ہر ایک شخص کو مخاطب کر کے کہنے لگے کون ہے وہ جو اس شخص کو پہچانتا ہے وہاں پر کتنے لوگ تھے جو آتھ کھڑے کر چکے تھے کہنے لگے کہ ہم اس شخص کو پہچانتے ہیں لیکن سلطان محترم جان کی امانو آخر اس اتنے مشہور پہنچے ہوئے حکیم کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے اس کی کیا غلطی ہے سلطان محترم ہر ایک کے چہرے پر پریشانی اور فکرمندی واضح طور پر دیکھ سکتے تھے مگر سلطان محترم نے پھر ایک سوال کیا کہ کیا تم لوگوں نے کبھی اس کے علاج پر غور کیا اور یہ دیکھنا چاہا کہ یہ کس طرح سے علاج کر رہا ہے سلطان محترم نے اس کے بعد اس شخص کی ساری حقیقت کھول کر سامنے رکھ دی مگر اس حکیم پر اندھا یقین کرنے کا یہ عالم تھا کہ کوئی اس بات پر یقین نہیں کر پا رہا تھا سب کا کہنا تھا کہ یہ جھوٹ ہے ناممکن ہے یقین کبھی بھی ایسا کر ہی نہیں سکتا لیکن جب اس حکیم نے خود اپنے موں سے بول کر حقیقت بتائی تو مجبوراں لوگوں کو بھی یقین کرنا پڑا ہر کوئی اس کے نام لے کر مردہ بات کے نعرے لگانے لگا ہر ایک کا کہنا تھا کہ یہ شخص ہماری عزتوں کا قاتل ہے اس نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اس نے ہماری پردہ دار عورتوں کی عزت کو تارتار کرنے کی کوشش کیا ہے کتنے لوگ تھے جو اس کے خلاف کھڑے ہو چکے تھے اب جو جو اس کی حامی تھے وہ بھی اسے تنہا چھوڑ چکے تھے اور یہی صدائیں بلند کر رہے تھے کہ اس شخص کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے اس نے ہماری عزتوں کو پامال کیا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ یہ عجیب و غریب کام کرواتا رہا ہے جس سے ہمارا یقین ہمارے رب پر کھوکلا ہوتا چلا گیا اور ہم اپنے رب کی بجائے اس کے ان کاموں میں لگ کر اپنا قیمتی وقت ضائع کرنے لگے اگر وہی وقت ہم قرآن پاک پڑھنے اللہ تعالیٰ کی یاد میں خرچ کرتے تو شاید ہماری کوئی حاجت ایسی نہ رہتی جو پوری نہ ہوتی بلکہ رب کی یاد میں اگر ہم اپنا وقت مختص کرنے لگیں تو پھر ہمیں یہ چھوٹی موٹی ضروریات اور خواہشیں بلکل معلی سی لگنے لگتی ہیں کیونکہ دنیا دائمی زندگی لگتی ہے ہم نے ہمیشہ یہاں پر رہنا نہیں ہے تو بھی راخرت کی تیاری کرنے چاہیے اور ایسے عمال کرنے چاہیے تاکہ ہمارا ٹھیکانہ جنت ہو سکے اور ہم وہاں پر اپنی تمام ترحاجتوں کو مکمل ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے سلطان محترم نے جب یہ سنا تو انہیں خوشی محسوس ہوئی کیونکہ ان کے الفاظ نے بلاخر وہاں موجود لوگوں پر ایک گہرہ اثر چھوڑ دیا تھا سلطان محترم نے اس شخص کو اسی حالت میں اپنے شہر لایا اور پھر سرعام اسے پھانسی کی سزا سنائی گئی وہ مر چکا تھا لیکن لوگوں نے آئندہ آنے والے سبھی دھونگے حکیموں اور اس طرح کی حرکت کرنے والے سبھی طبیبوں اور عاملوں کو خبردار کر دیا تھا کہ اگر مستقبل میں بھی کوئی ایسا حکیم دکھائی دے جو عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہو یا پیسے بٹوڑنے کے لئے حص دکھاتا ہو تو اس کی شکایت سلطان محترم کے دربار میں آ کر لگانی ہے تاکہ بروقت اس کا صحیح طریقے سے علاج سلطان محترم اپنے ہاتھوں سے کر سکے روزانہ ایک نئی سچی قانی سننے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل ایکن پر بھی کلک کر لیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھا کری